بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل الفتح وقاتل اولئیک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنہ معزز ناظرین اور محترم سامعین اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحیاب کی خدمت میں حاضر ہوں ہم نے ناموسے صحابہ کے دفاع کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسے نبھا رہے ہیں اور تا دمِ وفات اس کو نبھاتے رہیں گے مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے صحابہ اکرام خصوصا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری توہین آمیز باتیں کی ہیں بہت سارے بہتان ان پر باندھے ہیں جھوٹے الزام لگانے سے باز نہیں آئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بطور مثال ایک میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا کہ ماذا اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آہدے حکومت میں شراب پیا کرتے تھے نعوذ باللہ اس پر ہمارا ویڈیو لیکچر موجود ہے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت بڑا بہتان ہے اس پر جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس کا لنک ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں یوٹیوب پر دے دیں گے اسی سے ملتا جلتا ایک الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزا صاحب نے یہ لگایا ہے دراصل یہ سارے الزامات رافضیوں سے لیے ہیں انہوں نے رافضی یہ سارے الزامات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں رافضیوں کا یہ الزام بھی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا اور رافضیوں کا یہ الزام مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے بھی دور آیا ہے اپنے پمفلٹس میں اور اپنی تقریروں میں انہوں نے یہ بہتان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا ہے انہیں اس بات کا خوف نہیں آیا کہ روز قیامت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور مرزا صاحب کا گریبان ہوگا اللہ کی عدالت میں گھسیڑ کر جب وہ پوچھیں گے کہ یہ جھوٹا الزام مجھ پر کیوں لگایا تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا بہرحال سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے حوالے سے رافضیوں کے جو دلائل ہیں ان کا مدلل اور مبرہن رد میرے استاذ محترم فضیلت الشیخ اللہ ما غلام اسفر زہیر امن بوری حافظ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے اپنے آرٹیکل میں دیا ہے وہ یونی کورڈ میں ہماری ویب سائٹ مزامین. اہل سنت پی کے ڈاٹ کام پر موجود ہے وہاں آپ جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں سرچ میں بھی آ جائے گا اسی طرح اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے ہم اسے انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے اسی ویڈیو جب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی تو اس کے ڈسکریپشن میں انشاءاللہ ہم اسے بھی ڈال دیں گے یہ بھی ایک پورا ریسرچ پیپر ہے یہ رافضیوں کے دلائل ہیں لیکن مرزا محمد علی اندینیر صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو باور کرانے کی کہ جو الزام رافضی لگاتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اسی طرح جو الزامات مودودی صاحب نے لگائے ہیں اسی طرح جو جھالوی صاحب نے لگائے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ الزام تو صحیح ہیں البتہ انہوں نے جھوٹی روایات کا سارا لیا ہے انہوں نے ضعیف روایات پیش کی ہیں لیکن میں صحیح روایات پیش کر کے یہ سارا مقدمہ رافضیوں کا اور جھالوی صاحب کا اور مودودی صاحب کا ثابت کروں گا یا کرتا ہوں انہوں نے کچھ دلائل بنانے کی کوشش کی ہے ظاہر ہے دلائل تھے تو بلکل نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس الزام سے اس جھوٹے بہتان سے اللہ کے فضل و کرم سے بری ہیں انہوں نے پھر بنانے کی کوشش کی ہے کچھ دلائل بنائے ہیں ان میں سے سب سے پہلی دلیل یہ مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے سیدنا معاویہ سے صلح آخر کیوں کی اس عنوان سے سیدنا حسن نے حضرت معاویہ سے صلح آخر کیوں کی تو اس میں انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں میں انشاءاللہ آج ان دلائل کا تجزیہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح یہ صحیح احادیث کا نام لے کر جھوٹی باتیں امت میں رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں نام لیتے ہیں جی صحیح احادیث ضعیف روایہ سے پاک تقریریں ہیں یہ پمفلٹ ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے ایک شخص کہتا ہے مانتا ہے کہ میں ضعیف روایہ پیش کرتا ہوں ہر شخص ذرا غور سے ذرا حوصلے سے اتمنان سے اس کی بات سنیں گا اور پھر اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ چونکہ خود بتاتا ہے کہ ضعیف روایہ میری تقریر میں یا میری تحریروں میں موجود ہوتی ہیں لیکن ایک شخص ضعیف روایہ کے خلاف بڑا لیکچر دیتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے جی ضعیف روایہ دین کے لیے مقصان دے ہوتی ہیں دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں ضعیف روایہ روایات پیش کرنے والے جو ہیں جو بتائے بغیر ضعیف روایات پیش کرتے ہیں وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے بقول جاہل ہیں اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں میرا جناب فلان لیکچر سن لیں ضعیف روایات کا فتنہ کیا ہے پھر وہ جب بغیر بتائے لوگوں کو اس طرح کے جھوٹ اور ضعیف روایات اپنی تقریروں میں بھی بولتا ہے اور اپنی تحریروں میں بھی لکھتا ہے تو یہ بڑی خطرناک اور بہت افسوسناک صورتحال ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے دعوے کے مطابق وہ صحیح روایات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں کہ ہم جناب انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں لوگ جی حوالہ ہی نہیں دیتے ہم تو قرآس چیک کرنے کے لئے انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں تو میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا پہلے بھی ہمارے لیکچرز میں بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں اس لیکچر میں بھی انشاءاللہ میں کچھ مثالیں پیش کروں گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے ہم آپ لوگوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی جو دی ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن قتل کیے گئے کس نے کروائے تو کہتے ہیں مقدام رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ والی حدیث پڑھنے سے پتا چلے گا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کس نے کروایا ہے میں یہاں یہ ارز کر دوں کہ یہ جتنی باتیں میں یہاں نکل کروں گا آپ کو پڑھ کر سماؤں گا وہ ساری کی ساری ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے یوٹیوب ڈسکریپشن میں ڈال دیں گے اس کے لنک آ وہاں کلک کر کے مرزا صاحب کی زبانی ان باتوں کو خود اپنے کانوں سے سن سکیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ ہم نے شاید کوئی الفاظ اپنی طرف سے بنا لی ہے یا مرزا صاحب کی طرف کوئی جھوٹ ہم نے منصوب کر دیا ہے تو سب سے پہلی جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن قتل کیا گئے کس نے کروائے تو کہتے ہیں مقدام رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے تو اس میں یہ بات پتا چلے گی کہ کس نے کروائے دراصل وہ اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں ایک ضعیف روایت ہے سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے سیدنا مقدام بن مادی قرب رضی اللہ عنہ راجعون پڑا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پاس تشریف فرما تھے انہوں نے کہا کہ آپ انہ راجعون پڑ رہے ہیں کیا آپ اسے مسئیبت سمجھتے ہیں کیا امت پر کوئی مسئیبت آئی ہے حسن رضی اللہ عنہ کی شہارت کی بنا پر تو پھر ایک اسدی نامی شخص تھا وہاں بیٹھا ہوا اس نے کہا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجا دیا ہے اس روایت کو بنیار بنا کر حالانکہ ہم پہلے بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں کئی سال پہلے ہمارے لیکچرز موجود ہیں اہل سنت پی کے ڈاٹ کام پہ پہلی رہے ہیں اور ہم مرزا صاحب کی زبانی ان کا یہ موقف کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ مدلس کی آنہ والی روایت ضعیف ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ محددسین کا پیٹ رول ہے اور یہ سارے حوالے بھی ان کی زبانی انشاءاللہ ہم لنک دسکریپشن میں دے دیں گے آپ آب آپ ان کی زبانی خود سن سکیں گے وہ کہتے ہیں کہ محددسین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آنہ والی روایت جب تک وہ سما کے تصریر نہ کرے کہیں وہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح حسن بسری رحمت اللہ جو عظیم تابی ہیں ان کی ایک روایت جو انہوں نے آن سے بیان کی تھی اس کو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جالی روایت اور ایسی روایات دین کا بیڑا گھرک کرتی ہیں اسی طرح امام آمش ان کی اور صفیان سوری رحمہ اللہ ان کی تدلیس والی روایات کو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہوتی ہیں اور یہ امام المدلس ہیں میں آپ یہاں بتاتا ہوں کہ یہ بقیہ بن ولید راوی ہے جو اس روایت کی سند میں موجود ہے یہ بقیہ بن ولید راوی عام مدلس نہیں ہے بلکہ یہ بری ترین تدلیس کرنے والے راویوں میں سے ہے من شر انوائ تدلیس جس کہتے ایک عام تدلیس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بری ترین تدلیس تو بقیہ بن ولید بری ترین تدلیس کرنے والے راویوں میں سے ہیں اب اگر حسن بسری رحمت اللہ جو عام مدلس ہیں یا امام عامش اور امام صوفیان سوری جو عام مدلس ہیں ان کی روایات اگر ان سے بیان کی ہوئی بغیر سما کی سراحت کے بیان کی ہوئی اگر دین کا بیڑا گھرک کرتی ہیں اور وہ جالی ہوتی ہیں تو بری ترین تدلیس والی جو روایت بقیہ بن ولید نے بیان کی ہے وہ کیا دین کا بیڑا گھرک نہیں کرتی ہے اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو پر قتل کا الزام اسی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے کیا مرزا صاحب کو اللہ کا خوف نہیں آتا ہے کیا انہیں یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے چلو جب معلوم نہیں تھی ان کے علم میں نہیں تھی تب تک تو اللہ انہیں معاف کرے لیکن جب سے یہ بات ان کے علم میں آ چکی ہے اور آج پھر سے دوبارہ سے ہم پہلے لکھ کر ہم بول کر بتا چکے ہیں آج دوبارہ سے اتمام حجت ان کے سامنے کر رہے ہیں یہ ویڈیو انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے گی ان کا فرض ہے کہ وہ اس جھوٹے الزام سے دسبردار کیونکہ جس روایت کو میں نے اپنی پہلی دلیل بنایا ہے وہ روایت تو ضعیف ہے اور بری ترین تدلیس کرنے والے بکیہ بن ولید نے اس کو سما کی سرات کے بغیار بیان کی ہے یہ تھی پہلی جو دلیل مرزا صاحب نے پیش کی ہے اس کا حال یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی قتل کا ان کی شہارت کا الزام لگانا ان کو قاتل بنانا یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے اور جس بنیاد پر یہ جھوٹ بنایا گیا حالانکہ اس روایت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی زیادہ زیادہ یہ پاس کسی بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجا دیا تو اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی نقد نہیں کی ہے لیکن یہ روایت سرے سے ضعیف ہے یہ روایت ثابت ہی نہیں نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا نہ ان کے سامنے کسی شخص نے ایسا کہا نہ مقدام بن مادی قرب رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا سنا یا کہا یہ واقعہ سرے سے رونما ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی سند ہی ضعیف ہے ضعیف سند والی روایات مرزا صاحب کے بقول بھی دین کو بگاڑ بنتی ہیں اپنے پمفرٹ سے نکال دینا چاہیے اور اپنی تقریروں کے بارے میں اعلان رجوع کرنا چاہیے ہم انتظار کریں کہ وہ یہ اعلان حق کب کریں دوسری دلیل جو انہوں نے پیش کی ذرا دلیل سنی کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ انہوں نے لوگوں کا مال لوٹا لوگوں کو قتل کروایا جس سے اختلاف رائے ہوا اس کو قتل کروا دیا اگر حسن زندہ رہے یعنی سیدنا معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی مرزا صاحب کے بقول کہ اگر حسن زندہ رہے تو کبھی بھی یہ انگارہ بھڑک سکتا ہے لہذا انہیں زہر دے کر شہید کر دیا جائے اب کہتے ہیں کہ کس نے کیا جو اس کا بینی فشری ہے اسی نے کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کی شہادت سیدنا نے دلیل یہ ہے کہ اس کے بینی فشری سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ انہو ہیں یعنی سیدنا حسن کی شہادت کا فائدہ جو ہے وہ سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ تو ہوا لہذا ثابت یہ ہوا کہ سیدنا حسن کو شہید کروانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں استغفراللہ نعوذ باللہ کتنی بڑی جرت اور جسارت ہے اللہ تبارک و تعالی کے خوف کو بالہ تاک رکھ کر ایک انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی حق بولتا ہے وہ حق گو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کو کیا فائدہ ہوا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہو کو شہید کروا کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہو تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے لئے بلکل بے ضرر تھے انہوں نے تو اپنی خلافت خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کی جھولی میں رکھ دی تھی اور خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کی رعایہ بن گئے تھے اس سے بڑی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے لئے اتمنان والی بات کیا ہو سکتی تھی جب خود انہوں نے خلافت ان کے سپرد کی ہے تو اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے اس سے اگلی بات ناصبی ظالم یہ کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی برباد کرے جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ انہیں بھی برباد کرے جو اہل سنت ہیں صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھتے ہیں اہل بیعت سے بھی محبت رکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی حسن حسین رضی اللہ عنہ سب سے وہ محبت کرتے ہیں ناصبی جو ظالم ہیں وہ اہل بیعت کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں ہے وہ بھلا کیا کہتے ہیں بالکل جو مرزا صاحب نے ایک منطق بنائی ہے حالانکہ یہ منطق سیرے سے بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور نہ کو فائدہ ہوا نہ ہونا تھا نہ کسی لوجک سے یہ فائدہ ثابت ہو سکتا ہے جو لوجک پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا بھی آگے انشاءاللہ بیان آئے گا اور اس کی حقیقت بھی بتائی جائے گی تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہارت کا کوئی فائدہ نہیں تھا نہ ظاہری طور پر کچھ ایسا نظر آتا ہے لیکن ناصبی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بینی فیشری سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس کے بار خلافت کسے ملی ہے خلافت کسے ملنی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ماذ اللہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں کے ساتھ مل کر قتل کروایا شہید کروایا اور اس کے بعد پھر خلیفہ بن کے بیٹھ گئے نعوذ باللہ استغفراللہ ہم تو ایسا سوچنے کو بھی قبیرہ گناہ سمجھتے ہیں اور ایمان لیوہ سمجھتے ہیں اس سے ایمان انسان کا ضائع ہو جاتا ہے لیکن ناس بھی یہ کہتے ہیں اور اسی لوجک سے جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے ان کی بار سچی بھی بن رہی مرزا صاحب کی لوجک کے مطابق ہم تو کہتے ہیں جھوٹے ہیں یہ بھی بہتان ہے وہ بھی بہتان ہے نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے ہیں اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں لیکن ناس بھی ظالم اسی لوجک کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو فائدہ کسے ہونے والا تھا فائدہ تو علی کو ہونے والا تھا وہ خلیفہ بننے والے تھے لہٰذا یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہارت ہے یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کروائی ہے اور پھر اس کے بعد جو ان کی لوجک اور بھی ہے کہ دیکھیں جی اس کے باہر پھر قاتلوں کو سزا دینے پر بھی امادہ نہیں ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو گویا ایک اور دلیل مرزا صاحب کی لوجک کی طرح ایک اور لوجک ان کے پاس آئی کہ دیکھو جی اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کروائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے یا انہیں غارت کر دے جو صحاب اکرام پر اہل بیعت پر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں یہ جو دوسری دلیل تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بینی فشری سیدنا معاویہ تھے لہٰذا یہ شہادت بھی انہوں نے کروائی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے مرزا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے اور اس بات سے اعلانیاں رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تیسری دلیل جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے اور مرزا صاحب عموماً پیش کرتے رہتے ہیں اپنے پمفلرز میں بھی اور اپنی تقریروں میں بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل تو ہے کوئی نہیں دلیل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح قادیانی ہیں مرزا غلام قادیانی دجال قذاب مدحی نبوت اس کی نبوت پر بھرا کیا دلیل ہو سکتی ہے قرآن و حدیث میں لیکن دیکھ لیں دسیوں آیات انہوں نے زبانی رٹی ہوئی ہیں وہ پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے بھلا اس طرح ثابت ہو جاتی نہیں ہوتی نا آپ کو کہے دیکھو جی ہے تو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں جی پھر تو مرزا کی نبوت ثابت ہونی چاہیے جس طرح مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت قرآن اور حدیث پیش کرنے سے ثابت نہیں ہوتی اسی طرح مرزا انجینئر محمد علی صاحب کی صحابہ اکرام پر جو گستاخانہ تنز ہے یا صحابہ اکرام کی ناموز پر جو حملے ہیں وہ نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں نہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح مرزا غلام محمد قادیانی کی بقواسات کا جواب دیتے ہیں اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی خرافات کا جواب بھی دیتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اب بھی پہلے بھی دعا کرتے ہیں آئندہ بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو ہدایت عطا فرمائے اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے اور اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ کرے ہدایت ان کے نصیب میں ہو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے دے اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالی بجا کر رکھ دے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف انہوں نے جو محاذ بنایا ہے شیعہ رافضی جو دشمنان صحابہ ہیں وہ بغلیں بجاتے ہیں جناب ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں دیکھو جی سنی عالم نے یہ کہا دیا انہیں جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت کا منعج کیا ہے اہل سنت تو سب صحابہ قدب اکرام کرتے ہیں وہ صحابہ معاویہ سے بھی راضی ہیں صحابہ علیہ رضی اللہ عنہ سے بھی راضی ہیں وہ سب سے راضی ہیں کسی کے بارے میں دل میں رانج نہیں رکھتے اور کسی کے بارے میں ایسی ہوتنگ نہیں کرتے کسی کے بارے میں ایسی توہین آمیز گفتگو نہیں کرتے کسی کے بارے میں اشاروں کے نائوں میں اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح میں انشاءاللہ کسی لیکچر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بلکل راخزیوں کی طرح جس طرح شیعہ ذاکر ہوتے ہیں وہ اشاروں کے نائوں میں باتیں کرتے ہیں لوگوں کو اشاروں کے نائوں میں باتیں کر کے لوگ آشش کرتے ہیں اس طرح مرزا صاحب بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی اشاروں کے نائوں میں باتیں کر کے بعض صحابہ اکرام کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت ہی نصیب فرمائے تو باراں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو پیش کرتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو جی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ کی اطاعت ہونی چاہیے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ان کے سامنے ایک سامنے جو تھا اس نے ایک سوال اٹھا دیا کہنے لگا دیکھو جی تمہارے چچا کا بیٹا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم اپنے مال کھائیں باطل طریقے سے اور ہم اپنی جانوں کو قتل کریں یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا مال نہ حق کھانے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو نہ حق قتل کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے منع فرمایا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں جب وہ کوئی بات کریں تو تم ان کی اطاعت کر لو اور جب اللہ کی نافرمانی میں کوئی بات کریں تو تم پھر ان کی بات نہ مانو کہتے ہیں دیکھو جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا مال بھی لورتے تھے ناک طریقے سے لوگوں کو قتل بھی کرواتے تھے دیکھیں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بول بول کر مرزا صاحب کے جھوٹ کو واضح کر رہے ہیں یہ شخص کون ہے آپ جانتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے چچا کا بیٹا ہمیں یہ حکم دیتا ہے یہ کون ہے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیاسی حریف ہے حلیف نہیں ہے یعنی سیاسی مخالف ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حامی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف ہے اور دیکھیں کھل کر تنقیل بھی کر رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تو یہ مخالف آدمی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حامیوں کو بلا حکم دیتے تھے اگر قتل کروانا تھا کسی کو کیوں جی اگر کسی کو قتل کروانا ہو تو کسی اپنے حامی کو حکم دیتے ہیں قتل کرو یا اپنے مخالف کو کہتے ہیں فلاں میرے مخالف کو قتل کر کرو اندازہ کریں ان کی عقل کو سلام یعنی بلکل غور ہی نہیں کرتے یہ شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیاسی حریف ہے یعنی ان کے سیاسی نظریہ کو نہیں مانتا جو اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا کہ ساس عثمان کے حوالے سے کہ فوراں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس میں یہ شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حامی ہے اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اور یہ بات ہم خود نہیں کر رہے سارے صلی اللہ یہی کہتے ہیں میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں یہ شرع نووی ہے انہوں نے یہی بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں یہ سیاسی جو حریف ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی معاویہ رضی اللہ عنہ آپ حدیث بیان کر رہے ہو کہ خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے اب معاویہ رضی اللہ عنہ تو خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں کیونہی وہ خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور خلیفہ کی مخالفت میں جو مال چلا جائے گا اور جو جانے چلی جائیں گے وہ نحاک ہوں گی اب جو شخص اس کو نحاک سمجھتا ہے اس کے لئے تو وہ نحاک کی ہیں اور جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی لڑائی کرتی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے طلعہ زبیر رضی اللہ عنہ ہمار جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک سال پہلے لڑائی کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی بنا پر لڑائی کرتے ہیں مخالفت اسی بنا پر کرتے ہیں ان کی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ برحق ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کے ساتھ عثمان کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے اس لئے تو وہ میدان میں آگئے اور ان کی مخالفت کی انہوں نے اس بنا پر لڑائی بھی ہو گئی تو جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو لڑوا رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں لوگ اور جو قتل ہو رہے ہیں وہ نہ حق قتل ہو رہے ہیں اور جو مال جنگ کی صورت میں ضائع ہو رہا ہے وہ نہ حق جا رہا ہے بس یہ بات اس نے کہی عبد الرحمن بین عبدالرب قابعہ نے یہ بات کی یہ بات کرنے والا جو شخص تھا عبد الرحمن بن عبدالرب قابعہ تھا اس نے یہ بات کی تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں حق پر نہیں سمجھتے تھے مسلم احمد کی وہ حدیث مرزا صاحب نے کتنی دفعہ بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہہ دیا آپ غلطی پر ہیں میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا آپ لوگ غلطی پر ہو کیوں امار شہید ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امار جو ہیں وہ باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے تو امار کی شہادت چونکہ آپ کے گروہ کے ہاتھوں ہوئی لہذا آپ غلطی پر ہیں باغی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہوں گے اجتحادی غلطی جس طرح ہم پچھلے لکش میں مرزا صاحب کے پمفلٹ سے یہ بات دکھا چکے ہیں کہ یہ معاملہ اجتحادی تھا جس پر ایک عجر ملے گا کیوں جی جس پر ایک عجر ملے اس پر تنس کی جا سکتی ہے اس پر تان کیا جاتا ہے دیکھو جی یہ کیا کیا جی اللہ نے ایک عجر دیا اور آپ اس پر یعنی گندے تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا دھونگ رچایا معاذ اللہ امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں تو بہرحال یہ عبد الرحمان بن عبد رب قعبہ اس نے یہ بات سیاسی تناظر میں کہی کہ خلیفہ کی اطاعت اگر فرض ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو صحیح حدیث کے مطابق اور مرزا صاحب کے خود بیان کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حامی نہیں ہے اس معاملے میں باوجود وہ بھلا کیا کہتے ہیں وہ خاموش خاموش ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی خاموش رو بے یہ جو معاملہ اجتحادی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس کو اجتحادن درست سمجھتے ہیں وہ اس پر جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے ہاں عجر پائیں کہ ایک عجر تو کم از کم خاموش ہو گئے انہوں نے کوئی ایسا منفی تفسرہ نہیں کیا آج جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اجتحادن خطا پر سمجھتا ہے اسے بھی چاہیے کہ کوئی منفی تفسرہ نہ کرے سادہ سا جواب دیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فام سلف کیا ہے مشاجراتیں صحابہ میں فام سلف کیا ہے کیوں جی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول ہے نا ہم تو کہتے ہیں ہر دور میں صلف کا یہی فام رہا ہے صحابہ اکرام میں جو باہم تنازعات ہوئے ہیں جو لڑائی جھگرے ہو گئے مخالفتیں ہو گئیں ان سب میں ہم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے کوئی منفی تفسرہ نہیں کرنا کوئی ہوٹنگ نہیں کرنی جی امت کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا دین کا بیڑا گھرک کر دیا ایسی باتیں نہیں کرنی جو کرے گا اس کا اپنا ایمان برباد ہو جائے گا تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے پھر بول کر ایک ہی جواب دیا بھئی جس بات کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی فرما برداری والی بات ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تم مان لو اور جو بات تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی کر رہے ہیں اس کو نہ مانو بس بات ختم ہو گئی لہٰذا یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی فتوہ لگے یا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا برباد کر دیا لوگوں کو مرباد دیا مال لوڑ لیے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا جو بات تمہیں لگتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مان لو اور جو بات اجتہادا انہیں غلط سمجھ آئی ہے اور انہوں نے ایک اجتہادا غلط فتوہ دے دیا یا غلط کہہ دیا تم اس کو نہ مانو بس بات ختم ہو گئی یہ ہے فاہمِ صلف صحابہ اکرام کا موقف یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ویسے بھی ایک پورا میرا لیکچر ہے باغی گروہ کی حقیقت باغی گروہ کیا ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے کون سے افراد تھے ان پر حکم کیا لگتا ہے صلف کا فارم کیا ہے وہ ساری باتیں میں نے وہاں ڈیٹیلڈ ڈسکس کر دی ہیں اس کا لنک بھی ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے یوٹیوب ڈسکریپچر میں ڈال دیں گے احباب اسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ شرح صحیح مسلم ہے جلد بارہ صفحہ دو سو چونتیس ہے کہتے ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ رکھتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عبد رب کعبہ نے جو اتراز کیا اس کی صورتحال اس کا پسے منظر یہ تھا کہ سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی انہوں نے دیکھا کہ بیعت کرنے کے بعد جب بیعت کرنے کا حکم ہے اور اس کی مخالفت سے رکنے کا حکم ہے خلیفہ کی مخالفت نہیں کرنی تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو اپنے لشکروں پر مال خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی میں جان سے جا رہے ہیں یہ تو گوئے ناحق ہوا نا پھر کیونکہ سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ تو علیہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہے جو درست نہیں ہے حق نہیں ہے ناحق ہے یہ ان کا ایک موقف تھا جبکہ میں پچھلے اپنے لیکچرز میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ اولاب الحق ہیں لڑائیوں اور جنگوں میں یہ کہنا حدیث رسول کے خلاف ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سرہ سر حق پر تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سرہ سر باطل پر تھے حدیث یہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اولاب الحق ادنا بالحق ایک گروہ ہوگا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے سیدھا سیدھا ایک گروہ حق پر ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا باط ختم ہو جاتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا فرمایا ایک گروہ حق پر ہو حق کے زیادہ قریب ہوگا دوسرا بھی حق پر ہوگا لیکن ان کی نسبت حق سے زیادہ قریب نہیں ہوگا بس دونوں حق پر ہوں گے ایک حق سے زیادہ قریب ہوگا دوسرا ان کی نسبت تھوڑا دور ہوگا لیکن ہوگا وہ بھی حق پر تو کتنی واضی یعنی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں پھر بھی کہتے ہیں وہ کر دیا یہ کر دیا اس پر ناراض ہوتے ہیں بھی اجتہادی معاملہ ہے تم خود لکھ رہے ہو کہ یہ خطہ اجتہادی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور خود لکھتے ہو کہ مشتہد جب غلطی کرتا ہے تو اس کو کم از کم ایک عجر ملتا ہے اور خود لکھتے ہو کہ سارے صحابہ مشتہد تھے کم از کم ایک عجر ضرور ملا ہے جو غلطی پر تھے ان کو بھی غلط ملا ہے جب ایک عجر ملا ہے اللہ کی طرف سے ایک عجر مل گیا اس عمل پر اور اسے عمل پر آپ اتراز کر رہے ہو آپ نراض ہو رہے ہو آپ کہتے ہیں ہمارے دل میں رانچ ہے یہ تو اللہ کا مقابلہ کرنے والی بات ہوئی اللہ عجر دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم نراض ہیں اللہ راضی ہے تا بھی عجر دیتا ہے نراض ہو کر بلا اللہ عجر دیتا ہے اللہ راضی ہے ان پر کیونکہ اجتہادن ہوا نا اللہ ان کے اس عمل پر راضی ہے اور انہیں ایک عجر دے رہا ہے اور آپ اللہ کا مقابلہ کرنے بیٹھ کے ہو کہ نہیں جناب ہمارے دل میں رانچ ہے کیوں کیا جی دیکھو یہ یہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں بہرحال یہ ایک تیسری دلیل تھی پہلی دلیل انہوں نے جو پیش کی اس کا آم نے جواب دیا کہ وہ روایہ ضعیفہ بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے حالانکہ اس میں بھی اسرات نہیں تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید سیدنا معابیہ نے کیا ہے بہرحال سرے سے وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا روایہ ضعیف ہے مرزا صاحب پر یہ بوجھ ہے تا قیامت کہ وہ اس روایت کو صحیح ثابت کریں سما کے تصریح پیش کریں یا پھر اعلانیاں رجوع کریں کیونکہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں میں جی صحیح علیہ سناد روایتیں پیش کرتا ہوں دوسری دلیل انہوں نے پیش کی جی بینی فیشری سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالیٰ شہارت حسن کے اس کا جواب ہم نے الحمدللہ دیا کہ نالوجیکلی کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بینی فیشری سیدنا معابیہ تھے ہاں البتہ پھر اس لوجک کے مطابق ناصبی ظالم جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کے بکور ان کی لوجک کے مطابق ان کی بار صحیح ثابت ہو جائے گی انہیں مان لینی چاہیے ہم تو کہتے ہیں جھوٹا الزام یہ بھی وہ بھی تیسری دلیل انہوں نے مسلم کی ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی اس کا جواب ہم نے الحمدللہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا جو بہترین شعر حدیث ہیں اور پھر صلف میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں بتا رہے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں جو جنگیں ہوئی ہیں انہوں میں موقف کیا اختیار کرنا ہے تفسرہ کس طرح کا کرنا ہے یعنی کوئی منفی تفسرہ نہیں کرنا کوئی حکم نے لگانا کسی پر اجتہادی معاملہ تھا آپ کو اجتہاد درست لگتا ہے مان لیں آپ کو اجتہاد گھڑت لگتا ہے چھوڑ دیں ایسے ہی ہے کسی صحابی کا کوئی اجتہاد کسی فقی مسئلے میں بھی آتا ہے ہمیں درست لگتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کسی وجہ سے حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے یا انہیں اس حدیث کی صحیح سمجھ نہیں آئی دوسرے صحابہ کو جو راوی ہیں انہیں صحیح سمجھ آگئی تو ہم اس فام کو لے لیتے ہیں احترام کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ نے اس پر بھی انہیں ایک عجر دے دیا اجتہادی غلطی پر بھی یہی طریقہ ہوتا ہے یہ تیسری دلیل تھی اس کے بعد کہتے ہیں ایک جھوٹ بولتے ہوئے میں نے کہا تھا نا یہ کہتے ہیں نا ہم تو انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کرتے ہیں جی تاکہ لوگ کراس چیک کر سکیں جا کے خود دیکھ سکیں چلو جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں آپ انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ تو کجا کوئی لوکل نمبرنگ یہ ہمیں دے دے کیوں جی کوئی لوکل حوالہ ہی آپ دے رہتے کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قڑتے رہے سیدنا حسین کی شہادت ہو گئی اس کے بعد بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت رہا ساٹھ ہجری میں وفوت ہوئے پھر معاملہ ان کا دور حکومت ختم ہوا تو کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قڑتے رہے کئی خط بھی لکھے کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خات لکھے ان کے بقول کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو گیا ہے میں اللہ کو قیام ہوں دکھاؤں گا لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پاباند ہوں کیوں رہی یہ ایک جھوٹا حوالہ انہوں نے حوالہ تو دیا ہی نہیں جھوٹ بولا سریحن جھوٹ ہم کہتے ہیں اس کی کوئی صحیح سند ہمیں پیش کریں تا قیامت آپ کے پاس محولت ہے یعنی جھوٹے الزام آپ لگائی جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے جھوٹ گڑے جا رہے ہیں یا رافضیوں سے لے کر آگے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں سنیوں میں احمد میں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں جناب صحیح لسنار صحیح لسنار صحیح لسنار باتیں اور پھر آپ نے خود لکھا یہ جو پنفلٹ اس دن ہم نے آپ کا پیش کیا تھا نا فائیو اے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کے سرے ورک پر آپ نے لکھا کہ جناب یہ جو تاریخ کی میں الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں الفاظ یہ تھے مرزا صاحب کے کہ رہی حقیقت تاریخ تبری تاریخ ابن ساکر تاریخ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون خلدون کے چند بے سند ضعیف و من گھرت واقعات اور بے بنیاد روایات کی یعنی جو بے سند روایتیں ہوتی ہیں من گھرت کسے ہوتے ہیں تو اکل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین ازام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکھوں کی مانند ہے مرزا صاحب یہ جو کھوٹا سکھہ آپ نے شامل کیا ہے صحیح صحیح کی رٹ لگا کر لوگوں کو صحیح صحیح کہہ کر میں صحیح علیہ سند روایات پیش کرتا ہوں ضعیف روایت امت کے لیے فتنہ ہے یہ جو فتنہ آپ نے پھیلایا ہے کوئی حوالہ ہے اس کا کوئی صحیح سند اس کی ہم پیش ہمارے سامنے آپ پیش کریں ہمارا مطالبہ ہے آپ سے اور بار بار ہے اور آپ پر یہ قرض ہے اگر آپ کو اللہ کا کوئی ڈر ہے اس کا حوالہ دیں کوئی صحیح سند پیش کریں یا پھر آپ توبہ اور رجوع کریں لانیاں طور پر لوگوں کو بتائیں کہ میرے تھے یہ جھوٹ بولا گیا جھوٹی بات میں نے بیان کر دی آپ کو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں آپ نے کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں خط لکھتے رہے کرتے رہے ساری زندگی اور کہتے رہے جناب کہ تم عمد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف کے عام واجب ہو گیا اندازہ کریں کتنا بڑا جھوٹ شرم نہیں آئی انہیں یعنی کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے کوئی اخلاقیات کسی چیز کا نام ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ واجب ہو گیا ہے فرض ہے میرے لئے کہ میں معاویہ کے خلاف خروج کروں کھڑا ہو جاؤں ان کے خلاف ان سے سلطنت چھین لوں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فرض سمجھتے تھے اس کے تارک رہے پھر کیوں جی بیس سال انتظار ہی کرتے رہے یا کم از کم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت کے بعد جتنے سال بنتے ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہے اللہ کا حکم آ گیا فرض واجب تو تب ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ فرض ہے کیوں جی آپ کہتے ہیں کہ خود سیدنا حسین کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے لئے سیدنا معاویہ کے خلاف کھڑا ہونا واجب ہو گیا پھر اس کے باوجود کھڑے نہیں ہوئے کیوں جی فرض کے تارک رہے یہ ہے توہین اصل اصل گستاخی یہ ہے اہلِ بیعت کو بدنام کرنے کی سازش یہ ہے کہا جائے کہ ان پر فرض تھا یہ کام کرنا لیکن انہوں نے فرض کا ترقیہ رکھا کیوں جی اتنے سالوں جناب فرض کو چھوئے رکھا کہتے ہیں میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج نہ کر کے میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اور ظالموں آپ تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے معاذ اللہ کیوں جی اگر فرض تھا ان کے لیے اور وہ اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اس کے باوجود انہوں نے کیام کیوں نہ کیا خروج کیوں نہ کیا تمہارے اس بیان کے مطابق معاذ اللہ ہم تو نہیں کہتے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جو آپ نے جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہتے خط لکھے وہ خط کون کہاں ہے جی کوئی ہمارے سامنے بھی خط پیش کرے نا کوئی حوالہ کوئی سند انٹرنیشنل نمبرنگ تو کوئی لوکل نمبرنگ پیش کریں جناب کوئی سند ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں سے آپ نے یہ بات لے لی ہے ماذا اللہ استغفراللہ تو یہ ان کی حالت ہے ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کی یہ حالت ہے اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی آگے بات چلنی ہے انشاءاللہ آگے کہتے ہیں جی ضعیف روایت جو ہم نے پیش کی ہے نا بتایا ہے کہ وہ بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف اور بری ترین تدلیس کی ہے بقیہ بن ولید نے اس کی وجہ سے یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے جھوٹی جالی روایت ہے سیدھی سی بات ہے اس کو بنیاد بنا کر کہتا ہے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی استغفراللہ یعنی کہتے ہیں کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی مسئیبت ہے حسن کا فوت ہونا اس جلی روایت کی بنا پر اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو وہ اسدی نے کہا نا کہ وہ جمرہ یعنی ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجا دیا تو کہتے ہیں وہ معاویہ کا چمچہ تھا معاویہ کا ایک چمچہ بولا اور اس نے یہ کہا اور معاویہ اس پر جناب خوش ہوئے یا خموش رہے کوئی بات نہیں کی پھر مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے غصے ہو گئے یہ ہوا وہ وہ سارا قصہ جو داستان سناتے ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے ثابت ہی نہیں ہے اس کو بنیار بنا کر کہتے ہیں کہ شیعہ دوستو سمجھو یعنی ان کے دوست شیعہ ہیں سننی تھوڑے ہیں ان کے دوست شیعہ دوستو تمہیں شیعوں کی دوستی مبارک ہو اللہ تمہیں حدایت دے یہ کونسی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بقواس کرتی ہے صحابہ پر لانت کرنے والا شیعہ نے معاویہ ہے کہتے ہیں چونکہ معاویہ لانت کرتے تھے تو جو صحابہ پر لانت کرے گا وہ معاویہ والا ہوگا معاویہ کے گروہ کا بندہ ہوگا یہ اوہ خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کونسی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بقواس کرتی ہے اگر آپ واقعی شیعہ نے علی آئی ایم شیعہ صحابہ اکرام پر لانت نہ کرے کوئی شیعہ وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں وہ شیعہ نے علی آئی نہیں وہ شیعہ نے معاویہ ہے لانت اللہ علی کاظبین ہم بھی لانت کرتے ہیں جھوٹوں پر اور تا قیامت انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی میں ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہلِ بیعت میں سے کسی ایک فرد پر ان کا لانت کرنا ثابت ہو جائے یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین پر لانت کی ہو رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں کوئی حوالہ تو دیں کوئی ایک حوالہ صرف ایک حوالہ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے کچھ بھی انشاءاللہ اس پر ایک ڈیٹیلڈ لیکچر بھی میں انشاءاللہ دوں گا اس میں میں بتاؤں گا کہ جو جو حوالے انہوں نے پیش کی ہے نا کوشش کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ اہل بیعت کے دشمن تھے ان کے خلاف لانتیں کرتے تھے کرواتے تھے جھوٹ بولا انہوں نے سراسر جھوٹ بولا کوئی ایک روایت بات سندے صحیح ثابت نہیں جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لانت کرنا اہل بیعت پر یا لانت کروانا ثابت ہوتا ہو پھر جھوٹی روایات زعیف روایات جس کو پیش کرتے کہتے ہیں یہ جھوٹی ہیں یہ دین کا بیڑا کرتی ہیں انہیں پر خود بنیار بنائی اور کہتے ہیں یہ صحابہ پر لانت کرنے والا شیعہ نے معاویہ ہے نعوذ باللہ استغفراللہ یہ دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قطعا کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیعت پر لانت کرنا یا کروانا ثابت نہیں ہے اب اگر اگر کسی شخص نے لانت کی ہے اور وہ شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں شامل تھا تو اس سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لانت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کرواتے تھے کیوں جی اس طرح تو پھر ناس بھی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں وہ قاتلین عثمان بھی شامل ہو گئے تھے کیوں جی تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا معاویہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ قاتل عثمان ہے غلط کام جس نے بھی کیا ہے دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں لوگوں نے علوہیت علی کا عقیدہ بنا لیا اس پر کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مورد تان ٹھہرایا جائے گا سجدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اگر کسی گروہ والے کسی بندے نے یا ان سے سیاسی موافقت رکھنے والے کسی بندے نے اگر لانت کی ہے اگر ثابت ہو جائے تو اس سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لانت کرتے تھے اور یہ بھی ان پر قرض ہے اس پر انشاءاللہ جب سپیشل لیکچر دیں گے تو ساری حقیقت انشاءاللہ یہاں کر کے لوگوں کا سامنے رکھیں گے تو یہ ایک ضعیف روایت تھی جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ معاویہ لانت کرتے تھے اور لانت کرنے والا معاویہ کے گروہ والا ہے نا کیوں گی یہ روایت تو ہوگی ضعیف ثابت یہ تو ہوگی جالی ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناموس کو داردار کرنے کی کوئی کوشش اگر کسی نے اپنی بل میں گھس کر بھی کی ہے نا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر بھی تفسرہ کریں گے اور لوگوں کو اس کی حقیقت بھی بتائیں ابھی تک اگر کسی نے کچھ سنبھال کا رکھا ہوا ہے نا وہ بھی جلدی جلدی اگل دے تاکہ اس کی حقیقت بھی لوگوں کا سامنے آئے وہ کبھی یہ کہنے کہ مطلب وہ اس کا مجاز نہ رہے کہ ہمارے پاس تو دلیلیں تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لانت کرنے یا کروانے کی وہ پیش کریں انشاءاللہ ہم سب لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت رکھیں گے کہ رافضیوں کا بنایا ہوا پراپے گندہ ہے اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر تھے وہیں سے انہوں نے لانت شروع کی تھی کیا حوالہ جی کوئی حوالہ کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ کوئی لوکل نمبرنگ کیوں جی یہ ڈھاؤنگ جو آپ رچاتے ہیں نا ہم انٹرنیشنل نمبرنگ دیتے ہیں لوگوں کو کراس چیک کرنے کے لئے بتاؤ کیا انٹرنیشنل نمبرنگ آپ کے پاس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوچے زندگی میں کبھی لانت کرنا ثابت نہیں ہے اہلِ بیعت پارر آپ کہتے ہیں جب وہ گورنر تھے ابھی ابھی گورنر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس وقت ہی لانتے کرواتے تھے ماذا اللہ استغفراللہ کوئی دلیل ہم قیامت تک انتظار کریں گے اور آپ کو دعوت فکر دیں گے اب بھی آپ ان جھوٹوں سے باز آ جائیں یہ جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوچے پر بہتان ہے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیش کریں اس کے بعد کہتے ہیں جی بیس سال کسی شرط پر عمل نہیں ہوا یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب صلح کر لی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تو بیس سال کا دور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تھا تو اس دور میں چونکہ شرائط تیہ ہوئی تھی صلح کی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی شرط پر عمل نہیں کیا یہ شرائط پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں یہ بھی انٹرنیشنل نمرین والا چکر ہے یعنی ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ یہ کہاں شرائط ہیں ان کی صحیح سند کہاں ہے یہ کھوٹے سکھے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بے سند اور بے بنیاد روایات ہیں اور واقعات ہیں تاریخ کے عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین عظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکھوں کی مانند ہے یہ تو کھوٹے سکھے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ جو صلح کی شرائط کے حوالے سے ان پر بات کریں گے ابھی آگے کہتے ہیں بلکہ ممبروں پر اسی طرح حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں کہتے ہیں بیس سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے آدھے حکومت میں بیس سال مسلسل ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی رہیں نعوذ باللہ استغفراللہ مرزا صاحب بار بار اپنی تقریروں میں یہ جھوٹ دوہراتے ہیں کہ ساٹھ سال تک ممبروں پر گالیاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی جاتی رہیں حتی کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ نے آ کر اس بیدت کو ختم کیا اچھا اس کی کیا دلیل ہے ساٹھ سال ممبروں پر لانت ہوتی رہی اور اس بیدت کو کہتے ہیں کہ بیدت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی جھوٹ بہتان انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ نے ممبروں پر لانت کو ختم کیا اس پر کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ کوئی لوکل نمبرنگ کوئی حوالہ کوئی سند آپ پیش کرتے دیکھیں بے سند حوالہ نہیں ہوتا بے سند بات کسی نے لکھ دی وہ حوالہ نہیں حوالہ تو ہوتا ہے با سند بات کا آپ نے کوئی بات سند کوئی بات پیش کی یا کوئی حوالہ پیش کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کی رٹ آپ لگاتے ہیں یہ روایت اتبقات القبرہ میں جلد پانچ صفحہ تین سو ترانویں اتبقات القبرہ امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں امام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے کیسے بتایا بھلا اس جھوٹے کا نام لکھ دیا جس جھوٹے نے یہ روایت پیش کی تھی کیوں جی یہ بھی بتانا ہوتا ہے نا مہدسین کرام جب سند پیش کرتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے جب وہ ایک جھوٹے کا نام لے رہے ہوں گے تو بتا رہے ہوں گے نا بھی یہ جھوٹی روایت ہے کیوں جی تو اس روایت کا راوی یہ اتبقات القبرہ جلد پانچ صفحہ تین سو ترانویں یعنی تری نائن تری اس روایت کو بیان کرنے والا ابو مخنف لوت بن یحیع رافضی ہے دشمن صحابہ اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے جی دشمن صحابہ رافضی شیعہ بھی نہیں رافضی اور قذاب بھی ہے محدثین نے اس کو قذاب کہا جھوٹا کہا حدیثیں گرتا تھا روایتیں بناتا تھا داستانیں گرتا تھا کس سے اپنی طرف سے تراشتا تھا صحابہ اکرام کی نامو اس کو داردار کرنے کے لئے اور آپ نے مرزا صاحب اس سے ایک جھوٹ کو لیا اور اپنی ساری تقریریں اس پر چمکاتے رہے اور اپنے پمفلٹ اس پر چمکاتے رہے آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہے نعوذ باللہ کے سیدنا محویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اہل بیعت پر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لانتیں کروایا کرتے تھے اور جناب بزد جاری کر دی انہوں نے اور پھر امام عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس کو ختم کیا اچھا آپ نے دیکھیں کتنا دھوکہ اور فرار کیا امت کے ساتھ جہاں اس کی سند لکھی ہوئی تھی اور سند میں نام لکھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹے ابو مخنف لوت بن یاہیہ رافضی نے یہ روایت گھڑی ہے اور بنائی ہے اور اس کو پیش کیا ہے وہاں سے آپ نے حوالہ نہیں دیا کیوں ڈی حوالہ دیا جناب تاریخ الخلافہ سیوتی سے کیوں ڈی تاریخ الخلافہ سیوتی میں اس کی کوئی سند نہیں ہے دنیا میں اس کی ایک ہی سند ہے اور وہ طبقات القبرہ ابن سعد میں ہے اگر کوئی دوسری ہے تو ہمارے علم میں لائیے تاکہ اس کا بھی جائزہ لیا جا سکے تو ایک ہی سند طبقات القبرہ میں موجود تھی اس کی کوئی دوسری سند نہیں ہے اور علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اگر لی ہے تو وہیں سے لی ہے یا پھر بے سند ہے بالکل کھوٹا سکہ ہے جو ایسے کہ آپ نے لکھا بے سند واقعات کھوٹے سکے ہوتے ہیں اور اگر اس کی سند دیکھیں طبقات القبرہ میں جہاں موجود ہے تو پھر یہ جھوٹا جھوٹا قصہ ہے اور جھوٹی داستان ہے جو ایک رافظی نے گڑی ہے اور آپ نے اس پر ایمان لاکر اس پر بنیاد بنا کر صحابہ اکرام کی ناموز کے درپیہ ہوتے رہے آپ تو بہرحال یہ وہ ایک روایت جو آپ بار بار پیش کرتے ہیں اور پھر آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں بھی کون سے انٹرنیشنل نمبرنگ یہ اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کہاں ہے کہاں ہے اس کی سند کہاں ہے اس کی سند کا حال اور آپ لکھتے ہیں جناب فرقہ واریہ سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح علیہ سندہ حدیث کو حجت و دلیل بنانے والوں کے لئے آپ نے پمفرڈ لکھے ہیں اور پھر انہی پمفرڈ میں یہ روایت بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے آپ کو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں آیا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن اور صحیح علیہ سندہ اس کا فیصلہ ہے جو آپ سنا رہے ہیں اور آپ ان کو جھوٹ اور اس طرح کے کھوٹے سکھے پھینک رہے ہیں ان کے سامنے اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں اب آتے ہیں ہم صلح حسن کی جو شرائط تھی جن پر سعیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نے حمل نہیں کیا ہم اس پر بات کرتے ہیں آپ نے کچھ شرطیں لکھی لیکن ان شرطوں کی بھی کوئی سند آپ نے پیش نہیں کی بلکل کوئی سند پیش نہیں کی وہاں ذکر کر دیا یہ فتل باری میں لکھا ہوا ہے یہ فلان کتاب میں لکھا ہوا ہے بھئی اگر ان کتابوں پر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے ان کتابوں پر آپ کا ایمان ہے تو پھر ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوں سارا کچھ ایمان لو اگر آپ سند کو میار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسند تاریخی روایات کے فتنے سے بچنے کے لیے بچنے والوں کے لیے آپ پنفرنٹ لکھتے ہیں تو پھر اس طرح کی جھوٹی اور بے سند روایات اب خود کیوں پیش کرتے ہیں اس کی کوئی سند سلح حسن حسن جو ہے وہ کچھ شرائط پر ہوئی تھی اور وہ شرائط کون کون سی تھی کسی صحیح سند سے ہمارے سامنے پیش کرے ورنہ آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے آپ کو اعلانیاں رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے پنفرنٹ پر لکھا تھا کہ ضعیف الاسند تاریخی روایات سے یہ جھوٹی اور بے سند روایات سے بھی میرا پنفرنٹ پاک ہوگا کیوں جی یہی جانسہ دی ہے نا آپ نے سر ورک پر یہ لکھ کر اور پھر آپ نے بے سند باتیں آگے لکھ بھی دیں وہ بھی بے سند لکھی کہ ساڑ سال جنام عمروں پر لانت ہوتی رہی اور عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروائی اور یہ بھی بے سند کہ حسن رضی اللہ تعالی نے کچھ شرطیں رکھی تھی جن پر سیدنا معاویہ نے عمل نہیں کیا رضی اللہ تعالی نے سب جھوٹ ہیں حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے غیر مشروط طور پر غیر مشروط طور پر صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پہ اور اس صلح کو جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس کو امت کے لئے خوش آئند آپ نے قرار دیا اور صحابہ اکرام اس کو خوش آئند سمجھتے تھے کہ یہ صلح خوش آئند ہوگی اور واقعی امت نے پھر دیکھا اس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوا بیس سال تک اتفاق و اتحاد اور پھر خوش آلی اور پھر فتوحات ساری امت سمجھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی کہ صلح جو ہوئی تھی اس کے اچھے نتائج نکلیں آپ لوگ صلح کو ہی کہنا رہے ہیں کہتے ہیں جی وہ دیکھو صلح تو ایسے اوپر اوپر سے جس طرح جالوی صاحب کہتے تھے معاذ اللہ کہتے ہیں اوپر اوپر سے صلح ہوئی تھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان کی منافقت دیکھیں کسی ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لشکروں کو دیکھ کر ڈر گئے تو صلح کر لی کیوں جی کہتے ہیں معاویہ نے صلح کی کبھی کہتے ہیں نہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی نہیں وہ تو صلح کی ہے سجدنا حسن نے کیونکہ سجدنا حسن نے صلح کی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے پھر جب انہوں نے صلح کی بے اشکاش کر دی تو پھر انہوں نے صلح کر لی تو صلح کرنے والے جو ہیں وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہتے ہیں کہ صلح معاویہ کر رہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ حسن کر رہے اور جھالوی صاحب بلا کیا کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں صلاح کی تھی دیکھو نئی لوجک اور منطق جو امت میں پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو سات پیروکار تھے وہ منافق ٹائب تھے درتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے لہٰذا انہوں نے پھر مجبوری میں صلاح کر لی کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ یسلیہو بیہی بینا فی اتینی من المسلمین اللہ تعالیٰ صلاح کروائیں یعنی صلاح کروانے والے اللہ تعالیٰ ہیں صلاح کروانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نوہ اپنی خلافت کو اس سے دستبردار ہو کر اس صلاح کا سب سے پہلا ثبات بنیں گے تو یہ ایک بشارت تھی تو یہ اس بشارت کو بشارت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہتا نہیں جی یہ کوئی صلاح نہیں ہوئی تھی وہ ایسے ہی کوئی شرط پر عمل نہیں ہوا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس صلاح کا کوئی اچھا فائدہ نہیں نکلا وہ امت کے لیے خوش آئند ثابت نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ایسے ہی چلی گی نعوذ باللہ استغفراللہ آخری بات جو میں آج ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دھونگ رچاتے رہے یہ الفاظ ہیں مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساس عثمان کا دھونگ رچاتے رہے جی انہوں نے تو ویسے ہی صرف خلافت چھیننے کا انہیں شوق تھا معاوذ اللہ استغفراللہ لالج تھا تو بس انہوں نے کساس عثمان کا ایسے ہی نعرہ لگایا تھا حقیقت میں نہ وہ کساس عثمان لینا چاہتے تھے نہ انہوں نے لیا کہتے ہیں کہ جی بیس سالہ دور حکومت میں انہوں نے کون سے قاتلین عثمان کو قتل کیا کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑائی تو اس بات پر تھی کہ قاتلین عثمان کو قتل کرو لیکن خود بیس سال پھر حکومت کی ہے تو قاتلین عثمان کو قتل کیوں نہیں کیا اس حوالے سے میں چار سوال کرتا ہوں چار باتیں پیش کروں گا اور یہ چاروں سوال چار جواب بھی ہوں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں دیا اس کی دلیل کیا تمہارے پاس کیوں جی آپ کہتے ہو دعویٰ آپ کا ہے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں دیا دلیل کیا آپ کے پاس خود کہتے ہیں جی بہت لوگ قتل کروائے بڑے لوگ قتل کروائے جی کیوں جی بڑے لوگ قتل کروائے تھے اگر تو قاتلین عثمان ان بڑے لوگوں میں شامل نہیں تھے اس کی قتلیل ہے وہ تو جناب بے شمار لوگ قتل کروا دیئے تو ان میں قاتلین عثمان نہیں تھے جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ بڑے لوگ قتل کروائے پھر اس جھوٹے الزام میں سے قاتلین عثمان کو کیوں نکالتے ہو اور کیسے نکالتے ہو کیا دلیل ہے آپ کے پاس اچھا اب اگر قاتلین عثمان موجود تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو کون سے رکاوٹ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا ان سے کیا فائدہ تھا ان کو ویسے جو لوگوں کو قتل کروائے تھے تمہارے بقول ان کو بھی لٹکا دیتے دو چار کو جو تھے کیوں جی کیا رکاوٹ کیا تھی جو آپ کہتے ہو کہ نہیں کروائے آپ کے پاس کیا دلیل ہے دوسری بات قاتلین عثمان وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا کیوں جی بغاوت کی نکل آئے مدینہ پہ آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو کہ صحابہ کو حکم دیا کہ خبردار کسی نے خون خرابہ نہیں کرنا میری وجہ سے خون نہیں بہنا چاہیے مسلمانوں کا لیکن ان ظالموں نے پھر پرواہ نہیں کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اچھا شہید کرنے کے بعد جب سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بن گئے مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ ساتھ سے عثمان کے حوالے سے فوراں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اب یہ لوگ جو ہیں چپکے سے سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں میں شامل ہو گئے تو جنگ جمل ہوئی پہلے پھر جنگ صفین ہوئی دو جنگیں ہوئی نا اس میں جو لوگ مرے اس میں قاتل ہیں عثمان بھی ظاہر تھے چونکہ یہ بھی انہی صفوں میں موجود تھے اس کے بعد سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی انہوں نے خروج کر لیا یہ خروج یہ ایسی گندی بیماری ہے نا تکفیر ہے خروج ہے یہ ایسے لوگوں میں آگے منتقل ہوتی جاتی پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کیا پھر سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں چھپے رہے کچھ حرصہ پھر انہوں نے سیدنا عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی خروج کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پیشگوئی کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ادنا بالحق تھے جو دو گروہوں میں سے زیادہ حق کے قریب تھے انہوں نے اس گروہ کے خلاف قتال کیا اور اکثر و بیشتر مارے گئے یعنی یہ جتنے خارجی تھے جتنے باغی تھے اکثر مارے گئے وہاں جنگ نہروان کے موقع پر تو آپ ہمیں بتائیں گے مرزا صاحب کہ قاتلین عثمان میں سے کون کون سے باقی بچ گئے تھے کیوں گئے وہ تو چند ایک باقی بچے وہ بھی تتر بتر ہو گئے چھپ گئے پھر عرصے تک دوبارہ ظاہر ہی نہیں ہوئے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دور تھا وہ تو بالکل زیر زمین چلے گئے جو باغیوں میں سے زندہ تھے قاتلین عثمان میں سے نہیں ان کا لشکر جو پورا کا پورا تھا جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خروج کیا تھا ان کی بات کر رہا ہوں قاتلین عثمان تو مر گئے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مر گئے اس کے بعد کتنے زندہ رہے تھے اور ان میں سے قاتلین عثمان کتنے تھے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر کوئی قاتل عثمان زندہ تھا تو کیا وہ سامنے بھی آیا لوگوں کے اور کوئی ٹھوش شہادت اس بات پر موجود ہوئی کہ یہ بھی قاتل عثمان ہے کیوں جی ہم نے بتایا وہ تو چھپ گئے تھے اتنا مارا ان کو علی رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سارے کے سارے ہی تتر بتر وہ اکثر تو وہاں ہی مطلب قتل ہو گئے اور جو بچے وہ زیر زمین چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے ہم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو قتل کر دی جائیں لہذا وہ چھپ گئے اگر کوئی قاتل عثمان زندہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر وہ سامنے بھی آ گیا اس کے بارے میں علم بھی ہو گیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل نہیں کیا تو کیا دلیل آپ کے پاس کوئی حوالہ پیش کریں کیوں جی چوتھی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ امت پر احسان کریں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے بعد زندہ رہ جانے یعنی جب انہیں حکومت میری ہے اس کے بعد زندہ رہ جانے والے قاتلین عثمان کے نام ہمیں صحیح سند سے دے دیں تاکہ ہم بھی پھر یہ سوچیں یا کہیں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بدلا کیوں نہیں لیا کیوں نہیں یہ تو بات کی بات ہے کہ اگر وہ زندہ بھی ہوں اس دور میں تو کیا وہ لوگوں کے سامنے موجود تھے کیا وہ علال اعلان تھے چھپے ہوئے نہیں تھے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جو قاتلین عثمان زندہ تھے آپ ان کے نام ہمیں بتا دیں صحیح سند کے ساتھ کیوں جی اس کے بعد پھر آپ کے دعوے پر غور کیا جائے تو آپ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی مطلب کوئی دلیل نہیں ملی ذکر کی کوئی دلیل نہیں ملی عدم ذکر کو آپ نے عدم وجود پر دلیل بنا لیا یہ پکا پیٹ اصول ہے اور ساری دنیا اس اصول کو مانتی ہے ہم مسلمانوں کی بات بھی نہیں کرتے کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہوا کرتا یعنی کسی چیز کا ذکر نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب خطن اور ہرگز نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کیوں نہیں تو اگر آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ چلو اس بات کو بھی مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں آیا اس لئے ہوا ہی نہیں ہے تو ہم آپ سے یہ چار سوال کرتے ہیں کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا معاویہ نے قتل نہیں کیا اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس پھر قاتلین عثمان میں سے کون زندہ بچ گیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر کے وہاں جناب قتل ہو کر بھی کچھ لوگ زندہ جو بچے تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں موجود تھے وہ قاتلین عثمان تھے بتائیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ بچا تھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے سامنے بھی آیا تھا تو اس کے بارے میں ٹھوس دلیل بھی مل گئی تھی کہ یہ قاتل عثمان ہے تو اسے آپ نے قتل نہیں کیا اس کی کیا دلیل ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم یہ نہیں کہتے ان کے سامنے آیا ہے کہ نہیں ظاہر ہوا ہے کہ نہیں اور قتل عثمان ثابت ہوا ہے اس پر کہ نہیں کسی پر الزام بھی ہے اگر قتل عثمان کا کیوں جی کہ یہ یہ قاتل عثمان ہے تو صحیح سنت کے ساتھ ان کے نام ہمیں پیش کر دیں جب تک آپ یہ نہیں کریں گے چار کام آپ قیامت تک آجز رہیں گے تو پھر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا ہی انہیں اعتراض کر رہے ہیں اور بہتان باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ نہیں لیا نعوذ باللہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جناب تاریخ کی جھوٹی اور بے سند منگرد روایات جو ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ فتنہ ہے اس فتنے سے ہم بچتے ہیں بچاتے ہیں اور خود آپ اسی فتنے میں خود ملوث ہیں اور سارے لوگوں کو ملوث کرتے چلے جا رہے ہیں تو آج کا بیان ہم اسی پر ختم کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہارت کا جھوٹا الزام مرزا صاحب نے لگایا اور یہ الزام انہوں نے امپورٹ کیا تھا روافض سے رافضیوں سے امپورٹ کر کے انہوں نے یہ الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا لگایا اس پر دو تین دلیلیں انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور ان کی حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بیان کر دی ہے اب مرزا صاحب پر تا قیامت یہ کرز ہے کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں جو ضعیف روایت ہے اس کو یا صحیح ثابت کریں یا پھر علانیاں رجوع کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ضعیف روایت ہے اور اس فتنے سے وہ بچیں اور اسی طرح جو انہوں نے کہ بینی فشری سیدنا معاویہ تھے یہ بھی جھوٹ ہے لوجیکلی یہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی فائدہ ہوا ہو سیدنا حسن کی شہارت کا اور پھر اگر یہ لاجک مان لی جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر ناسبیوں کا یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے مرزا صاحب کے بقول ہم تو نہیں کہتے ہم تو کہتے جھوٹ ہے ناسبیوں کا یہ الزام مرزا صاحب کی لوجیک کے مطابق ثابت ہو جائے گا کہ بینی فشری سیدنا علی ہیں فائدہ سیدنا علی کو ہوا ہے لہٰذا وہ بینی فشری ہیں مرزا صاحب کی لوجیک کے مطابق علی رضی اللہ عنہ پر یہ الزام نعوذ باللہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس سے اگلی باتیں دو تین جھوٹ میں نے پیش کیے ہیں تاریخ کی بے سند باتیں جن کی کوئی سند نہیں ہے یا اگر ہے تو وہ جھوٹی ہے کسی رافزی نے گھڑی ہے تو اس کو مرزا صاحب نے جناب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دین ہے یہ صحیح علی صناد روایات ہیں یہ جناب فرقہ وریعے سے بچ کر قرآن اور صحیح حدیث کا یہ دعوت ہے ان کی یہ حقیقت ہے ان کی اس کے بعد صلح حسن کی شرائط کے بارے میں انہوں نے اسی طرح اپنی روایت کے مطابق جھوٹا بغیر بے سند بے سند روایت انہوں نے پیش کی کہ یہ یہ شرطیں تھیں آپ کہیں جی اہلے سنت کی کتابوں میں اہلے سنت کی کتابوں میں اور کچھ بہت کچھ ہے جو انہوں نے لکھا ہوا تاریخ سے لے کر آپ اس کو تو نہیں مانتے ہیں اور انہوں نے کب کہا کہ ہمارا اس پر عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر ایک تاریخی روایت تھی انہوں نے نکل کر دی آپ خود کہتے ہیں یہ تاریخ کی جو حوالے ہیں بے سند یہ کھوٹے سکھے ہیں تو کھوٹے سکھے آپ خود کیوں انہیں استعمال کرتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں کھوٹے سکھے چلا کر آپ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک وطلہ آپ کو ہدایت دے اور پھر آخر میں ہم نے قاتلین نے عثمان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ نہیں لیا یہ جو ایک الزام جھوٹا لگایا جاتا ہے یہ بھی جھوٹا الزام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تو ہم نے چار سوال کی ہیں اور تا قیامت آپ پر ان چار سوالوں کا جواب دینا کرز اور فرض رہے گا آپ جواب نہیں دے پائیں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ جو بھی جھوٹا الزام لگائیں گے ان کی کردار کوشی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے اللہ تبارک وطلہ نے قیامت تک ناموسے صحابہ کا دفاع کرنے والے پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ اور جب تک یہ شر ہے اس کے مقابلے میں خیر آتی رہے گی اللہ تبارک وطلہ ہمیں پوری زندگی صحابہ اکرام اور اہل بیعت سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کبھی بھی صحابہ میں سے کسی کے خلاف اور اہل بیعت میں سے کسی کے خلاف کبھی بھی قدورت یا رنج یا بوز یا محل ہمارے دل میں نہ آئے اللہ تبارک وطلہ ہماری موت اسی عقیدے پر کرے ہمارا حشر اللہ تبارک وطلہ صحابہ اور اہل بیعت کے ساتھ کرے اور قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک وطلہ ہمیں ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیعت کے ساتھ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین